اسلام علیکم میں ہوں روشن تارک اور میں سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام لیٹس اپڈیٹ لے کر آپی خطرت میں حاضر ہوئی ہوں اس وقت جو سناریو ہے سعودی عرب کا اس حوالے سے بات کرتے میں میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ سلمان نے اپنے ہی خاندان کو ایک اہم وارننگ جاری کرتی ہے جی ہاں شاہ سلمان کا یہ کہنا ہے کہ اب اسرائیل کا نام لینے والا بھی جیل میں جائے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آل سعود جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے ایک جو ہے یعنی ولی اہد محمد بن سلمان جو ہے وہ اسرائیل کے حامی ہے جبکہ شاہ سلمان مخالفت پر جا چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے پاکستان کے موقف کا بھی خیر مقتب کیا ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ دنوں اسرائیل کے کہنے پر محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کافی خراب کر لیے تھے اور تین ارب کرز جو پاکستان کے اوپر ڈیو تھا وہ بھی واپس مانگ لیا تھا جو ہم نے ادا کر دیا اب محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنے اس اقدام کے بدلے پاکستان کو آفر کر رہے ہیں نو ارب ڈالر کی سلمایت کاری اب یہ وہ ادماد ہیں جو دو ملک اپنے دنمیان تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاہ سلمان نے اسرائیل کو دہشتگرد ریاست قرار دیا ہے اسرائیل کو ماننے کی بات کرے گا اس کو جیل بھیج دیا جائے گا یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیچیے تینکیو بائی مچ